میکس کیو ڈی اے کے اندر جو کوڈنگ ہے یہ بیسیکلی کانسیپٹ کی کوڈنگ ہے کانسٹرکٹ کی کوڈنگ ہے جو کہ ہم کوالیٹیٹیو ڈیٹا میں ایک سر ڈسکس کرتے آ رہے ہیں پھر اس سے کیا میننگ ڈرا کیے جا رہے ہیں کون سی کی ٹرمز ہیں اور وہ کیسے کوڈز میں کی ٹرمز کوڈز میں کنورٹ ہوتی ہیں یہ آپ جب تک پوری اس کی ہیریٹیکل میتھڈالوجیکل انڈرسٹیننگ نہیں ہوگی اس وقت تک شاید کوڈنگ کا آپ کو انڈرسٹیننگ ڈیولپ نہیں ہوگی یعنی ان ادر ورڈز جو ہم مینول کوڈ کر رہے ہیں وہ میکس کیو ڈی اے ہمارے لیے اس نے یوزر فرینڈلی ٹیکنالوجی پروائیڈ کر کے ایزی کر دیا اور ہمارے کام کو آسان کر دیا کیسے ایک مثال کے طور پر آپ نے ہوم پہ چلے گئے نیو پروجیکٹ اوپن کیا سیو کیا ڈیٹا ایکسپورٹ کیا یہ کیس سٹڈی ہے اور اس کیس سٹڈی کے اندر آپ کو ڈیٹا کی سکرین پہ یہ اس طرف سارے کوڈز نظر آ رہے ہیں یہ کوڈنگ سسٹم ہیں کوڈز ہیں یہ سارے کے سارے کوڈز ہیں اور اس کے سب کوڈز بھی ہیں مثلا پیپل ہے ایک برادر کوڈ ہے اس میں پیرنٹس بھی ہیں سیبلنگ بھی ہیں جنریشنل گرینڈ پیرنٹس بھی ہیں فرینڈز پارٹنر سو انڈر سو یہ سب کوڈز ہیں پھر اگلا میجر ہے اسیسمنٹ پازٹیو ہے نیگٹیو ہے ایمبیلنٹ ہے نیگٹیو ہے تو یہ آپ اس کے سب کوڈز نظر آپ کے نظر آ گئے اب یہ کوڈز آتے کیسے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں یہ آپ کے پاس ٹیکسٹ ہے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی آپ مثال کے طور پہ ریسرچر نے کوسٹن کیا ہے ہاو سیڈسفائیڈ آر یو ویڈ یور کیریئر ٹھیک ہو گیا آگے جو ریسپونڈنٹ آر سٹینڈز پر ریسپونڈنٹ آئی ایم میجرنگ ان اپریل مرکنڈائزنگ بزنس اب آپ اس کو کوڈ دینا چاہ رہے ہیں صرف اتنا تو آپ یہ پہلا جو ہے وہ مرکنڈائزنگ بزنس کو دے دی ہے آگے یہ کہتا ہے آئی جس ریسنٹلی سویچڈ انٹو دی میجر ان سیمس تو بی ٹاکنگ ایٹ ویری مچ سو فار ایم ویری ہیپی اب یہ ہیپی کو آپ دوسرا کوڈ دے سکتے ہیں آہ سویچڈ کو بھی دے سکتے ہیں آپ کو کوڈ آہ اور یہ آپ کے پاس ایک بڑا کوڈ بن گیا ہے یہ بہت سارے جب بڑے بن گئے تو اس کو پھر ہم سب بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں اور اس کی کوڈ بناتے ہوئے ایک دو طریقے ہیں آپ یہاں سے سمپلی اس کو گریب کریں ادھر لے جائیں تو یہ کوڈ بن گیا آپ اس کا سب کوڈ بنانا چاہ رہے ہیں فرکزمپل اس کو نیچے لے آئیں تو اس کا سب کوڈ بن گیا تو ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ بھی ہے کہ آپ اس کے اوپر جا کے رائٹ کلک کریں جو کہ اگلی سکرین میں ریلیٹیولی ایزی ہو جائے گا آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ آپ جائیں جا کے رائٹ کلک کیا تو آپ کے سامنے یہ کوڈ آ گیا کوڈ میں آپ نے منی اور فنانشیل ایشیوز کا آپشن لیٹ سے دے دیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ریڈ دینا ہے تو آپ ریڈ کلر اس کے لیے سلک کر سکتے ہیں گرین کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کلر اس کو جو بھی آپ دینا چاہیں وہ آپ دے سکتے ہیں اور پھر آپ اس کے اندر کوئی کومنٹ ایڈ کرنا چاہیں تو یہ کومنٹ بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے اور پھر جو ہی آپ اوکے کریں گے یعنی یہاں پہ آپ نے اوکے کیا تو آپ کو وہی پہلے والی سلائیڈ نظر آ جائے گی اور یہاں آپ کو کوڈ بنے ہوئے نظر آ جائیں گے یہ بیسیکلی آپ تریٹیکلی سٹرانگ ہیں تو یہ پہلے آپ کو ایک پورے اوپن کوڈ کی فارم ہے یہ سارے جتنے بھی آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ اوپن کوڈیں گے جب آپ اس کو سسٹمیٹکلی ارینج کریں گے that would be axial کوڈنگ مثال کے طور پہ یہ برادر پیپل ہے اس کے نیچے سب جو ہیں نا یہ یہ اس کی کوڈز ہیں اور پھر assessment ہے یہ اس کا سب ہے تو یہاں آپ لے آئیں پھر اس کے سب سب کیا ہیں تو یہ آ جائے گا تو یہ بیسیکلی آپ کی جو تھیری جنریشن کا کام ہے یہ پورا کوڈنگ سسٹم اس کو سپورٹ کر رہا ہے یہ پورا کا پورا کوڈنگ سسٹم آپ کی تھیری جنریشن کے پراسس کو کوڈ کر رہے ہیں آپ مثال کے طور پہ کسی کو اس theme کو positive کو اوپر لانا چاہ رہے ہیں اس کو سب بنانا چاہ رہے ہیں تو you can grab it یا اس کے اوپر جا کے right click کریں گے اور وہ آپ کو option دے گا کہ آپ نے سب کوڈ بنانا ہے یا major کوڈ بنانا ہے یا کون سا کوڈ بنانا ہے تو وہ آپ کو help out کریں گے مثال کے طور پہ یہ اس کا second question ہے how satisfied you are with your health آپ اپنی health سے کتنے satisfied ہیں تو وہ کہتا ہے I'm pretty happy pretty happy اب اس کو happy آپ کر لیں کوڈ یا pretty happy کر لیں میرا خیال ہے کہ happy would be the you know genuine کوڈ health situation دوسرا کوڈ I get sick very rarely sick ہو سکتا ہے آپ کا کوڈ rarely بھی ہو سکتا ہے اور short time اور آگے آپ پڑھتے جائیں تو یہ basically open coding ہو رہی ہے آپ کو جیسے میں نے بتایا ہے آپ اس کو یہاں سے simply grab کر کے لائیں گے یہاں کوڈ بن جائے گا آپ اس کو کسی سب کا بنانا چاہ رہے ہیں grab کر دیں ہو جائے گا یا دوسرا right click کریں اور یہاں پہ آپ لے جانا چاہیں اس کو وہاں پہ سب کوڈ بنانا ہے major کوڈ بنانا ہے تو یہ ساری کی ساری جتنی بھی کوڈنگ ہو رہی ہے میں نے جیسے بتایا یہ open کوڈنگ ہے اور ہر کوڈ کو جیسے کہ میں نے آپ کو ادھر بتایا کہ جب آپ کوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں ایک کوڈ دیا پھر اس کا color select کیا اور even آپ اپنے personal notes لکھ سکتے ہیں ok کیا تو آپ کا وہ کوڈ بن گیا personal memo بن گئے یہ screen appear ہوئی اس طرح یہ کوڈنگ ہو رہی ہے max qda کے اندر بڑی user friendly اور easy کوڈنگ ہے کہ آپ اس کو کرتے جائیں and you will enjoy ریڈنگ آپ نے خود کرنی ہے max qda آپ کے لئے ریڈنگ نہیں کرے گا this is you who has to read the text اور label it once you would be reading and labeling پھر آپ اس کو system میں pro دیں گے کہ کون سا کوڈ major کوڈ ہے کون سا sub کوڈ ہے اور کون اس کا sub sub کوڈ ہے آپ جتنے مرضی لیول پر دس لیول تک لے جائیں سا لیول تک لے جائیں تو آپ کوڈنگ کر سکتے ہیں اور پھر جب ہم اس کی data visualization پڑیں گے تو آپ کے لئے بڑی interesting سا لیول تک